بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جی تو یہاں ہماری چل رہی ہے ولیمے کی تیاری کیونکہ ولیمہ ہوگا فیصلہ باد میں تو ہم سب نے فیصلہ باد جانا ہے اس لیے ہم لوگ پیکنگ کر رہے ہیں تو یہاں میں سب سے پہلے رکھ رہی ہوں میک اپ کیونکہ اوف کورس وہاں جاکے ولیمے کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے جس کے لیے میک اپ کی ضرورت ہے تو ہم لوگ یہاں سے فیصلہ باد جائیں گے پھپو کی گھر پھپو رہتی ہیں گاؤں سائٹ پہ تو وہاں سٹے کریں گے وہاں سے پھر ہم لوگ لکھ دیں گے ولیمے کے لیے میں تو وہاں پہ پر پرس ٹائم جا رہی ہوں ویسے تو میں ایک بار فیصلہ باد جا چکی ہوں لیکن سسرال والوں کے ساتھ سسرال کی طرف پرس ٹائم جاؤں گی بس تو یہاں پہ میک اپ رکھ رہی ہوں اور کلنزنگ میں رکھ لوں گے خاص طور پہ میک اپ ریموف کرنے کے لیے اس پر رکھ لوں گے کیونکہ ٹاول میں کسی کی یوز نہیں کرتی اس پنچ ہوگا تو آرام سے فیس ازیلی ساف کرلوں گی باقی یہ میک اپ کیٹس یہاں پہ تھوڑی بہت ہیں وہ بھی سسٹر ان لاو کی ہیں کیونکہ میرا سارا سامان کرانسی میں ہے میک اپ کا یہاں پہ تھوڑی بہت چیزیں جو سسٹر کی ہیں باقی یہ جوڑی میں نے تھوڑی سی رکھ لی ہے وہاں پہ پہ پہننے کے لیے ڈریس کے ساتھ میچنگ کی تو جوڑی اور میک اپ جو ہے وہ میرا ڈن ہو گیا ہے باقی پرفیوم تو موسٹ اپرونے اب میں بیک نکالتی ہوں بیک میں ساری چیزیں رکھوں گی جی تو یہ ڈریس ہے میرا پرپل کلر کا فراک سٹائل میں ہے نیٹ پہ اور یہ جاما بار کپڑا لے کے میں نے شلوار اس کی سلوائی ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو شلوار تھی کوڑن کلر کی ہو بلکل بھی اچھی تھی میچ بھی نہیں ہو رہتی تو اس لیے میں نے یلک سے سلوائی ہے باقی یہ سمپل سا میرا ڈریس ہے اور اس کے ساتھ یہ میچنگ سی سوڑی سی زین کی شیٹ اور بینٹ ہے اور اسی کے ساتھ میں یہ والے پمس رکھ لوں گی پانی کی بوٹل جس کے بغیر تو گزارہ ہی نہیں ہے کہیں پر بھی جاتی تو پانی کی بوٹل ساتھ ہی رکھتی ہوں میں اور یہاں پر تو میں نے ایک چیز نوٹ کی ہی نہیں میرا ٹریس بھی پرپل ہو گیا زین کی شیڈ بھی پرپل انڈ پنک شیٹ میں آگئی اور یہ بوٹل بھی پرپل آگئی یہاں پر تو آس سب کچھ پرپل ہو گیا بس کپڑے تو میں نے پریس کر لیے تھے اب یہ ہے کہ بس وہاں تک جو ہے اس کی پریس صحیح رہے میں اس کو تیہ کر کے جب تک بیک میں رکھتی ہوں اور ساتھ ساتھ یہاں پہ میری چائے بھی چڑھی بھی ہے کیونکہ انرجی چاہیے تو چائے پینا ضروری ہے کیونکہ ہم لوگوں نے نکلنا ہے رات کو ڈھائی تین بجے تو سونا تو ہے نہیں کام میں ہی لگے رہیں گے اور اب بھی تقریباً دس بج رہے ہیں تو میں نے تیاری تیاری کر رہی ہوں ساری تو چلیں پھر میں پیکنگ کے بعد ہم نے دھائی تین بچے نکلنا تھا مگر اب ہم کی کول آگئی ہے اور اب بج رہے ہیں اب ایک وہ ہمیں بلا رہے ہیں کہ دس سے پندرہ میریٹ پہ نیچے آجو جلدی سے تو میں جلدی ساری ریٹ تیاری کر رہی ہوں پھر ہم نیچے جا کے آپ سملتی ہوں اور اب ہم یہاں پہ گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں تقریباً ایک بیس پہ ہم لوگ یہاں سے نکل گئے ہیں یہاں پہ رہے ہیں تکروں پاپ پہ دوند بڑی ہو رہی ہے یہاں فیصلہ بات ہے یہ ساڑھ اتھر کو دوند ہے کھچر بھی کہنے ہیں پتھر بھی کہنے ہیں یہ ساڑھ اتھر کھل دے دکھاں ہاں 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 فیصلہ ہے اب توم لوگ بچے درسیاں نہیں پھا رہے تھے ہیں یہ درسیاں لیں پہتر لیں پھر ہوتا ہے ان کے سپکتے بڑھ جانے تھے اور ابھی ہم یہاں پہ کھانے والی پہنچے ہیں کہ اتنی دھن ہے یہاں پہ اور اتنی زیادہ دھن ہے کہ کچھ بھی نظر نہیں آرہا ہم لوگ نے تھوڑ در یہاں اسٹے کیا ہے یہاں سے زیزیں نہیں کھانے بھی رہی اور اب آگے جاتے ہیں دیکھتے ہیں آگے سکتے ہیں کیا ہے اور اب جیسے جیسے ہم لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو سردی بہت زیادہ مزید بڑھ رہی ہے اور دھن بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے آپ لوگ شیشے پہ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کتنے زیادہ دھنے آئے کہ پانی بہر رہا ہے کچھ شیشے میں سے کچھ بھی بھار کا اتنے زیادہ موٹر وی بند کیے ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں موٹر وی بھی چڑھنے نہیں دیا ہم لوگ کچھے راستے سے کسی طرح دوسرے موٹر وی بے گئے ہیں تو وہاں سے کسی طرح انہوں نے علاو کیا ہے جانا یہاں صبح ہو گئی ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ دھنے ہو رہی ہے جس کیوں سے شیشے پورے گیلے ہو رہے ہیں اور ہم لوگ گھر کے نکلے ہوئے ہیں ایک بجے کے اور جبکہ فیصلہ باد کا پانچ گھنٹے کا راستہ ہے زیادہ سے زیادہ لیکن ہمیں تقریباً یہاں پہ ابھی اس ٹائم ٹائم ہو رہا ہے سات بجنے والے ہیں اور ابھی تک ہم وہاں نہیں پہنچے ہیں جہاں ہم نے پہنچنا ہے صرف دھن کی وجہ سے کیونکہ دھن بہت زیادہ ہے اس کی وجہ سے ڈرائیور نے گاڑی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے فیصلہ باد گئی تھی ہم لوگ تو بائی ٹرین گئے تھے تو ہم لوگ میکسیم پائی فارٹ میں پہنچ گئے تھے مگر یہاں تو ہم لوگ بائی روٹ سناتا کہ سفر کم ہے لیکن لوگ کی وجہ سفر ایک بہت زیادہ لکھا ہو گیا کہ ہم تقریباً تقریباً سات سے آٹھ گھنٹے میں وہاں پہنچے ہیں ٹیر ہم لوگ تو سوتے بھی ہی آئے ہیں اتنا سفر فیل تو نہیں ہوا مگر پھر بھی اچھی خاصی تھکل ہوگی ہے اور پھر وہاں جا کے ہم نے ملیمہ پھر ٹائم کرنا ہے پھر واپسی بھی ہم نے پوراً اسی ٹائم آنا ہے اور بشر پر کام تبھی ہے اب دیکھتے ہیں کتنے دیر میں ہم پہنچتے ہیں ہاں پہ ابھی تو ہم بھاپسی بہت دیکھ گے اب ان کا آگے گاؤں ہیں دیکھتے ہیں ہاں کتنے دیر میں پہنچتے ہیں ہم تھوڑا سفر ہی رہے گئے ہیں ہم پاچھتے والے ہیں تھوڑی دیر میں پھر میں آپ سے وہاں جا کے برتی ہوں سو فائنلی ہم لوگ ساڑھے سات گھنٹے کا سفر کر کے فیصلہ باد کوکڑ والا پر پہنچ گئے ہیں اور اب یہاں پہ ہم لوگ گھر میں آگئے ہیں مہا دھو کے فریش ہو کے بیٹھ گئے ہیں یہاں پہ لیٹھ ہو رہے ہیں ناشتے کا جو کے ریڈی ہو گیا ہے اور یہ ہمارا ناشتہ آگیا ہے تندور کی گرم گرم روٹیاں اور اس کے ساتھ ہی سالن اور اب ہم یہاں پہ ریڈی کا گھر ہو کے وہ دینے کے لیے پہنچ گئے ہیں اب ہم آپ اپنے پہ رکھنے جسے کے جا پہتا ہے تو بہلے ہوگئے ہیں چاہ پر آگے ہمیں یہاں پر میں اور قدم سغیرہ سب بیٹھ کے ہیں پک سغیرہ بنوا رہے ہیں یہاں پر جو ہے دونوں دونوں دل آگئے ہیں اب ہم میں اور زین بیٹھ کے دونوں ایمیلٹ دیں گے جی تو اب یہاں پر ہم لوگ اپنے گھر جا رہے ہیں بریمہ ٹین کر لیا ہے اور بہت مچایا بہت انجوائی کیا ہم نے اور میں نے سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کیا چھوٹے چھوٹے سے گلیپس ہر جگہ کے اور باقی مزایا ہوں گا آپ لوگ کوئی ویڈیو دیکھنے میں انجوائی کیا ہوگا تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب کرتے ہیں ملتی ہوں آپ کے نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ پیس